بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات عقائد کے زیل میں آج ہم کتب سماویہ کے حوالے سے عقیدے کا ذکر کریں گے کتب سماویہ سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کتب کتاب کی جمع ہے اور سماویہ کا جو لفظ ہے یہ سما سے نکلا ہے جس کا معنی آسمان ہوتا ہے تو کتب سماویہ سے مراد وہ کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انسانوں کے خالق نے انبیاء کرام پر اتاریں تاکہ مخلوق خدا کو اپنے خالق کی ہدایات و احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے ایک لائے عمل دیا جائے مشہور کتب سماویہ چار ہیں ان میں سب سے پہلی زبور جو حضرت دعود علیہ السلام پر اتری تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ان مشہور کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اور صحائف ہیں جن کا اجمالی ذکر جس کی طرف اشارہ قرآن مجید نے سورہ العالی کی آیت نور انیس میں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعنی یہ جو ہم نے پیغام دیا ہے یہ جو کتاب ہم نے پہلے اتاری ان کے اندر بھی پیغام دیا تھا یعنی یہ پیغام صرف قرآن میں نہیں ہے اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھا پہلی کتابوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے ان کے اندر بھی ان احکامات کا ذکر تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ان میں بھی ذکر تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ ضبور، تورات، انجیر اور قرآن کے علاوہ کچھ اور صحائف بھی تھے ہیں جن کا اشارہ قرآن نے کیا ہے جہاں تک سابقہ کتب کی موجودہ حیثیت کا تعلق ہے کہ وہ اب ہمارے سامنے ہیں یا نہیں اس حوالے سے یہ بات ذہن رشین رہے کہ جو ضبور، تورات اور انجیل ہیں وہ اکٹھی ایک فارم میں، ایک شکل میں اسے آج بائبل یا کتاب مقدس کہا جاتا ہے اس کتاب مقدس اور بائبل کے دو حصے کیے گئے ایک کو اہدنامہ قدیم کہا گیا اہدنامہ قدیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور انبیاء کرام کے خطوط جمع کیے گئے اور جو اہدنامہ جدید ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو انجیل ہے جس کے مختلف پھر وریجن بن گئے جس میں اناجیل اربع خاص طور پر مرکز، متی، لوکا اور یوہنہ کی اناجیل شامل ہیں وہ اہدنامہ جدید کا حصہ ہے جہاں تک کتب سابقہ پر ایمان کا تعلق ہے کہ ہم بحثیت مسلمان کیا ان کتابوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے ان پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یاد رکھئے ماننا اور چیز ہے عمل کرنا اور چیز ہے اللہ پاک نے ہم سے اس بات کا اقرار کروایا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں ہم ان سب کو ماننے والے نہ ہوں اللہ نے جتنے پیغمبر اتارے ہم ان سب کو مانتے ہیں اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہم ان سب کو مانتے اور ایمان رکھتے ہیں جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو عمل کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید چونکہ کتب سماویہ میں سب سے آخری کتاب ہے اللہ کی ہدایات کا ایک آخری مجموعہ ہے اس لیے عمل قرآن مجید پر کیا جائے گا اور جو پچھلی والی کتابیں ہیں چونکہ وہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ نہیں لیا وہ اس امت کے ذمہ لگایا گیا اور بدکسمتی سے اس کے اندر انسانی عمل دخل کی وجہ سے تحریفات ہو گئیں کچھ تبدیلیاں ہو گئیں کچھ چیزیں خارج ہو گئیں کچھ چیزیں داخل ہو گئیں اس لیے ہم ان کتب کی ان تمام تر تعلیمات کو مانیں گے جو قرآن سنت کے مطابق ہوں گی جو قرآن سنت سے ہٹ کر ہوں گی انہیں ہم تسلیم نہیں کریں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات بکشی ہیں جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو متروک نہیں ہو گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہو گئی بلکہ آج بھی دنیا کے بیسیوں ممالک کے اندر یہ زبان بولی جاتی ہے یہ کتاب اس زبان میں ہے جو زندہ زبان ہے اور جسے دنیا کے اندر بول لے والے موجود ہیں تیسری خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے ایک عالمگیر کتاب ہے فرمایا اِنْ هُوَاِ اللَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ چوتھی خصوصیت اللہ پاک نے اس کلام کی یہ فرمائی کہ انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے تمام ترجب بنیادی امور ہیں وہ اس کتاب کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں پانچویں خصوصیت یہ بخشی خالق کائنات نے اس قرآن کو کہ یہ وہ کتاب ہے جسے موجزانہ شان حاصل ہے یعنی اس کی مثل لانے پر اس کلام جیسا کلام بنانے پر کائنات میں کوئی قادر نہیں اللہ پاک نے واضح چیلنج دیا حضور کے زمانے کے عربوں کو بھی چیلنج تھا آج کی انسانیت کو بھی چیلنج ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو چیلنج ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے تم اس کی مثل نہیں بنا سکتے ہو اگر سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ مگر اس چیلنج پر آج تک پوری انسانیت میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور ایک خصوصیت قرآن کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو قابل حفظ ہے دنیا میں جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان کو مکمل طور پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے ساتھ یاد نہیں کیا جا سکا مگر قرآن مجید وہ الہامی کتاب ہے جس کے ایک دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روح زمین کے اوپر حفاظ موجود ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو اپنی تعلیمات اپنے الفاظ کے چناؤ اپنی تلمیہات اور تمثیلات میں انسانی عقل اور تہذیب کے عالی ترین میعار پر پائی جاتی اس کے مضامین کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو پڑھتے ہوئے ماذا اللہ کسی قسم کی میعار سے نیچی گری ہوئی بات محسوس ہو یا عقلی اور سائنسی طور پر ناقابل عملوات ہو اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا آخری کلام ہے جس پر پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی کا دروازہ بند کر دیا گیا اب قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی کتاب ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مجب رہے گی